بسم اللہ الرحمن الرحیم آج جس کیس کی آج سمات ہوئی ہے یہ مسلسل کئی دنوں سے چل رہا ہے اور ظاہر ہے کہ سیویلینز کا ملیٹری ٹرائل یہ ایک بہت اس وقت برننگ ایشو ہے اور بہت بڑا ایک کنسرن ہے پاکستان کی پچیس کروڑ عوام کے لیے یہ بہت ایک سراسینگی کا ایک سوال بنا ہوا ہے اور جس انداز سے پکڑ دھکڑ پہلے دن نو تاریخ اور دس کو پہلے چار ہزار انہوں نے کہا کہ ہم نے جو ہے اوفیشلی سسپیکٹس جو ہے پکڑے ہیں سارے پاکستان سے وہ فگر جو ہے دس ہزار پر چلا گیا اور پتہ نہیں بڑھتا چلا گیا سو اس لیے کچھ دنوں کے بعد پھر جب کور کمانڈرز کی میٹنگ ہوئی اور انہوں نے اپنا اعلامیہ جاری کیا اور پھر فارمیشن کمیٹی اور پھر اسیمبلی نے اس پر جو ہے موٹھا مارا اور پھر ایک قرار دادیں کابینہ کی جانب سے آئیں تو ملٹری کوٹس کا کانسٹیٹیوشن ہو گیا اور اس کے بعد جو ہے سیویلینز کو ایک سو دو لوگوں کو انٹی ٹیررزم کوٹ کی عدالت میں درخواست دے کر جو ہے ملٹری اوفیشلز نے ان کی کسٹڈی جو ہے اپنے پاس لے لی جو آج تک پتہ نہیں ہے وہ کہاں رکھے جا رہے ہیں کس حالت میں ہیں کیونکہ نہ ان کو کسی خاندان کے فرد سے ملنے دیا گیا ہے اور نہ ہی ان کے بارہ میں کسی کو کوئی خبر ہے کہ وہ کہاں ہیں اور کس حالت میں ہیں تو اس پر جو ہے چودری اعتزاز آسن صاحب نے پٹیشن داہر کی جس کا میں وقالت کے جو ہے مجھے یہ عزاز ملا وقالت کرنے کا اور سلمان کو سلمان راجہ صاحب کو بھی میرے ساتھ یہ وہ کہتے ہیں جی نا کو چیئر میں ہے تو یہ کو وقیل ہے اس میں میرے ساتھ یہ ہماری بیعث کے بعد آج کے دن جو سی بیعث عزیر بنداری صاحب کی جو ایک ان کی اپنی نالش تھی جس نے انہوں نے آج کے جو دلائل دیئے سپریم کورٹ کے ساتھ رکنی بنچ کے پاس اور ان کا اس دلال بھی یہی تھا کہ سیویلینز جو ہیں ان کو جو ہے ٹرائل وہ ملٹری کوٹس میں غیر آئینی ہے اور جو انیس سو باون کا آرمی ایکٹ ہے اس کی جو شک نمبر دو اور ڈی ہے اس کا ڈی کا بھی آگے زیلی شک دو جو ہیں وہ اس میں جو سیویلینز کو یہ انیس سو ساسیٹ میں ساسٹ میں ترمیم کر کے لائے گیا یہ دراصل غیر آئینی ہوجنے کے ناتا سے یہ کلدم متصور کر کے اسے قرار دیا جائے آرٹیکل آٹھ میں کہ کیونکہ یہ بنیادی حقوق کے متصادم ہے اور آئین ہمارا بڑا واضح کہتا ہے کہ کوئی اگر قانون یا اس کی شک وہ بنیادی حقوق کے متصادم اور منافی ہوگی تو اسے کلدم قرار متصور کیا جائے گا اور عدالت اس کا قرار واقعی اس پر جو ہے وہ ڈیکلریشن دے گی تو اس لیے یہ آج اسی پر ہوا تو بحث و تمیز میں یہ آیا کہ اس کی بھی اگر افیشل سیکرسی ایکٹ کے تحت جو ہے اس کو اگر وہ کوئی عمل فیل ایسا آتا ہے تو یہ باضح ہوا کہ ایف ای آر کسی ایف ای آر میں نہ کوئی افیشل سیکرسی ایکٹ کا دفعے کا اطلاق کیا گیا ہے اور نہ ہی آرمی ایکٹ کے کسی دفعے کا وہاں جو ہے اطلاق کیا گیا ہے ایف ای آر کسی ایف آئی آر میں نو اور دس کی کسی ایف آئی آر میں نہ آرمی ایکٹ کا کوئی دفعہ لگایا گیا ہے نہ اوفیشن سیکریسی ایکٹ کا دفعہ لگایا ہے تو پھر بار بار یہ بات بینچ کی جانے سے پوچھا گیا تو پھر یہ کیا الہام ہوا تھا کہ انہوں نے اتنے دنوں کے بعد جا کے درخواست دے کر اور ایک سو دو اشخاص کی جو ہے کسٹڈی جو ہے یہ لے لی آرمی کے جو ہے اور پھر جس طریقے سے جو ہے جو ہے ایٹی ایک کورٹ نے جس انداز سے شیپشلی بغیر اپنا اپلیکیشن آف مائنڈ کے ان کی کسٹڈی دے دی اس پر بھی جو ہے ایک سوالیاں نشان آیا اور آج اس پر بھی سیر حاصل بحث ہوئی کہ دفعہ پانچ سو انانچاس ضابطہ فوجداری میں کیا وہ میجسٹریٹ یا جو عدالت ہے اس میں انٹی ٹیررزم کورٹ کی عدالت تھی کیا وہ چارج فریم کرتے وقت چارج فریم کرتے وقت فرد جرم لگاتے وقت اگر وہ سمجھتی ہے کہ کسی آرمی ایکٹ کا اطلاق ہوا ہے دفعہ کا تو اس صورت میں جو ہے وہ کمانڈنگ آفیسر کو یا ملٹری آفیسر کو کسی کی کسٹڈی سیویلین کی سپورٹ کر سکتی ہے تو ابھی تو فرد جرم کی سٹیج ہی نہیں آئی ہے ابھی تو وہ جو ہے ریمانڈی کی سٹیج بھی نہیں آئی تھی تو یہ کس طرح سے جو ہے فوجی افسر کو یہ خواب آیا اور ان کو جو ہے وہاں سے کسٹڈی اس کی لے لی گئی ہے تو یہ بات بھی آئے گی ایسی صورت میں ہماری جانب سے استعداہ یہ تھی کہ ان کو حب سے بے جاں میں رکھا جا رہا ہے اور یہ عدالت قرار دے کر ان کو مخلصی دے ہماری یہ استعدلال میں بھی ہے ہماری یہ پریئر میں بھی ہے تو آج اس پر جو ہے تقریباً ڈھائی تین گھنٹے جو ہے بنداری صاحب نے اس پر کی اور مختلف جو ہے حوالہ جات برگیڈیر ایف بھی علی کا بھی حوالہ دیا گیا اس میں بھی ملزم ایکیوزڈ کی تعریف کی گئی اور ایکیوزڈ کی تعریف بعد میں جب فراز صاحب کو اغواہ کیا گیا تھا تو سیف الدین سیف نے ایک پٹیشن کی تھی جس کا حوالہ دیا گیا کہ ابھی ایکیوزڈ ہی وہ اس وقت بنتا ہے جب فرد جرم آئید کی جائے تو ابھی ایکیوزڈ نہ بنے ہوں تو کسٹڈی ہی نہیں جا سکتی ہے یہ بات بھی آئی احمد فراز کو اس وقت جو ہے جب نالش ہوئی تھی تو ان کو مخلصی ملی تھی ریاق کر دیا گیا تھا اور قاضر ایٹ پٹیشن اپینڈنگ ہے تو ان چیزوں کے بعد جب ہماری جانب سے استدلال ہو گئے تو اٹرنی جنرل صاحب کو بلائی گیا اور جو احکامات سپریم کورٹ نے دیئے تھے کل کی سماعت میں تو وہ ان سے استفسار ہوا تو انہوں نے ایک سو دو اشخاص کی فیرست عدالت کو دی اور اس میں انہوں نے کہا کہ یہ ایک سو دو لوگ جو ہیں آرمی کسٹڈی میں ہیں جو پانچ سو انتالیس دابطہ فوجداری میں جو لی گئی ان کی کسٹڈی اور پھر بینچ نے کہا کہ کیوں اس کو آپ پبلک کیوں نہیں کرتے تو اس پر اٹرنی جنرل نے ان سے وقت مانگا ہے کہ وہ پوچھنے کے بعد بتائیں گے ہم نے اور بینچ کی جانب سے بھی آیا کہ عید آیا چاہتی ہے آپ ان کو کس لیے جو ہے یہ پبلک نہیں کرتے تاکہ ان کے خانوادے کو پتا چلے کم از کم تو اٹرنی جنرل نے کہا کہ فون پر فون پر ان کو ایک کر کے اپنے کسی عزیز سے کسی رشتدار سے ان کو بات کروائی جائے گی یہ انہوں نے چوبیس گھنٹے کے اندر یہ کمیٹمنٹ دی ہے کہ آج ہی ان کی جو ہے بات کروائی جائے گی تاکہ وہ ان کے خانوادہ ان کے گھر والے جو ہیں ان کے بی بی بچے جو ہیں ان کے ماں باپ جو ہیں بہن بھائی ہیں جو بھی ان کے عزیز و اقارب ہیں ان کو کم از کم یہ تشفی اور تسلیح ہو کہ ان کا جو عزیز ہے وہ کسٹڈی میں ہے اور کس حالت میں ہے یہ ان کے ساتھ باتچیت آج کروانے کا اندیا دے دیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے جب یہ کہا کہ جی ان کی تو کتابیں بھی انہیں نے کہا کہ فرام کر دی جائیں گے فروٹ اگر ان کو دینا چاہیں تو وہ دے دیے جائیں گے کھانے پر انہوں نے کہا کہ وہ جو ہے زاہر ہے کہ اس کا جو ہے وہ وہ کیا کرتے کیا کرتے اس کی اس کا جو ہے چونکہ فوڈ کا وہ تجزیہ کرنا مقصود ہوتا ہے تو وہ تو پھر اس پر کافی وہ ہوا کہ جی ان کو بہتر کھانا دیا جا رہا ہے جو عام جیلوں میں عام پولی کسٹڈی میں ہوتا ہے اسے بہتر کھانا دیا جا رہا ہے تو یہ میں نے بعد میں اٹھ کے میں نے کہا جی میں بطور گورنر اور بطور اٹینی جنرل میں دیکھ چکا ہوں عامی کسٹڈی کو بھی میں نے دیکھی ہیں جیلے اور میں نے معاینہ کیا ہے عام پولیس آہ جیلوں کا بھی معاینہ کیا ہے لیکن میں اس لیے اس پر کوئی اور بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ ریاستی آداب کے منافی ہوتا ہے تو میں اس میں نہیں جاؤں ہوں گا لیکن ان پچیس کروڑ عوام کا جو اس وقت سجسس ہے خدا رہا اس کو سیٹ ایٹ ریسٹ کریں تو جیج صاحب نے باہر کہا اس پر انہوں نے کہا ہے ہم نے آگے اس طرح لال یہ کی اور میں نے دکھایا سی ایم اے جو ریکارڈ پر ہے اس کے صفحہ نمبر بیس پر تین سالوں میں یہ انٹر نیشنل کوٹ آف جسٹس کا رپورٹ ہے اوفیشل سرکاری رپورٹ ہے پاکستان کی ملٹری کوٹس تین سال میں دوہزار پندرہ سے اٹھارہ تک تین سال میں چھے سو چھالیس چھے سو چھالیس مقدمات کا جو ہے سنا اور فیصلے کیے چھے سو چھالیس میں سے چھے سو پینتالیس کو سزا ہوئی چھے سو پینتالیس کو سزا ہوئی وہ پتہ نہیں ایک بھی مر گیا تھا یا کیا ہوا تھا باہر کے ہنڈڈ پرسنٹ سمجھیں تو نائنٹی نائن پوائنٹ نائن پرسنٹ کا اقبال جرم پر سزا تھی کنفیشن پر سزا تھی اب آپ اندازہ کریں اس میں سزا موت بھی تھی ان لوگوں کو تو میرا یہ سروکار نہیں تھا لیکن میرا بتانا مقصود یہ تھا کہ یہ ہیں ہماری ملٹری کوٹس ماشاءاللہ سزا تو یقینا ہنڈڈ پرسنٹ سزا ہے لیکن کیا انصاف کے قتل پر سزا جو ہے کرنا کیا آئین کے مطابق ہے یہ باور کرانا تھا کہ یہ ڈیو پروسٹ آف لاو نہیں ہے اس لیے ہم سیویلین عدالتوں کا تقاضہ بھی کر رہے تھے اور آرمی کے جہاں تک پرسنیل ہیں ہم نے بڑے واضح کہا کہ وہ ان کا ٹرائل بھلے آرمی ایکٹ اور اپنے اندر اپنے جو ہے جو ان کا ان بلٹ میکنزم ہے اس کے تحت چاہے وہ ان کے جو ہے دسپنری معاملات ہیں یا کرمنل معاملات ہیں آرمی پرسنیل ہمارا کوئی اس پٹیشن میں سروکار نہیں ہے لیکن پاکستان کا عام شہری سیویلین ہم نے کہا کہ اس کے سیول رائٹس فنڈمنٹل رائٹس بنیادی حقوق کسی صورت میں جو ہے وہ آرمی ایکٹ کتابیں نہیں آتے ہیں اور آرمی ٹرائل نہیں ہو سکتا ہے ان کا آئین اور قانون کے مطابق اگر وہ انٹی ٹرائرزم ایکٹ میں ہیں تو اس میں ٹرائی ہونا چاہیے یا اگر پاکستان پیپلز پارٹی ہے تو پاکستان پیپی سی ہے تو پھر عام عدادتوں میں ان کا سیشن کوٹس میں ٹرائل ہونا چاہیے ملٹری کوٹس کی کوئی جسٹیفیکشن نہیں بنتی ہے اب ہم نے کہا کہ اس وقت تک یہ سزائیں نہ کر دیں تو یہ اٹرنی جنرل صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا ابھی کسی کا کسی کیس میں ٹرائل شروع نہیں ہوا ہے ابھی ابتدائی سٹیج ہے اور انیسٹیکیشن سٹیج ہے چارج بھی فریم نہیں ہوا ہے اس لیے کوئی ہے تو جج صاحب نے کہا کہ جس وقت جس وقت اگر کیونکہ انہوں نے کہا کہ جی اگر ٹرائل مقصود ہوگا تو نکول دی جائیں گی ان کو وکیل رکھنے کی جو ہے کہا جائے گا کہ اپنا وکیل رکھیں تو ہمیں یہ جو ہے کہا گیا کہ اگر کسی وقت ایسا سٹیج ہوتا ہے تو آپ میرے پاس آپ درخواست لے کے ہیں اور انشاءاللہ یہ پروسیڈنگز اس وقت تک نہیں چل سکتی جب تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا سو فر آل پریکٹیکل پرپوزز دہ پروسیڈنگز ان ٹرائل بفور دہ ملیٹری کورٹ ہیس میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ایسی کاربائی نہیں ہونے جا رہی ہے البتہ تفتیش کا انصر ہے ہم نے خود کہا بھلے تفتیش کر لیں ہمیں کوئی چیز اگر کوئی انوالب ہے تو بالکل اس کو آنا چاہیے لیکن اگر بے گناہ ہے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے پھر جائج صاحب نے ایک تحفظات ظاہر کیے جرنلسٹ کا صحافی برادری کا آپ کے بارے میں انہوں نے کنسرن شو کیا کہ صحافیوں کو تحفظ ہونا چاہیے اور ریاض کا امران ریاض کا خصوصی بات ہوا اور انہوں نے کہا امران ریاض ہمارے پاس نہیں ہے تو چیف صاحب نے کہا کہ اسی طرح ہوا تھا اور ہم نے کہا تھا جیے دیفنس منسٹری کو کہیں اور ایک ہفتے میں آ گیا تھا تو انہوں نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اس کو ٹیک اپ کریں گے تاکہ یہ عید امران ریاض اپنے گھر میں بال بچوں اور خانبادے کے ساتھ گزار سکے تو یہ آپ کے لئے خوشکبری ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آج سپریم کورٹ کی ہدایت پر اٹینی جنرل یہ کابش کر کے یہ امران ریاض کو مخلصی ملے گی دوسری بات ہوئی کہ عورتوں کو عورتوں کو انتالیس عورتیں انہوں نے کہا ہماری کسٹڈی میں ہیں عورتوں کے لئے بچوں کے لئے اور پاکستان کے عوام کے لئے کسی کے لئے بھی یہ حراسہ نہ کیا جائے اور ان کے لئے یہ تنگی نہ کی جائے اور میں اپنے بارے میں آخری کہوں گا کہ وکیلوں کے بارے میں بھی جائج صاحب نے یہ کہا کہ جہاں تک وہ کلاہ کا تعلق ہے ان کو بھی تحفظ دینا ریاست کا فرض ہے اور ان کے نام بھی لیے اور ان کے حد تک انہوں نے کہا کہ ان کو بھی تحفظ دیجئے گا تو آج بارکیف آج کی کاربائی اور اب چونکہ انہوں نے کہا سومبار کو ابھی عید کے بعد کچھ جج صاحبان غالباً وہ رخصت پر ہوں گے یا میسر نہیں ہوں گے تو انہوں نے کہا سومبار کو ہم یہ عید کا پہلا ہفتہ چھوڑ کر اگلے ہفتے کی تاریخ مقرر کر لیں گے اس کی اور اس لئے وہ چاہتے ہیں کہ اس کا جلدی انشاءاللہ فیصلہ ہو اٹینی جینرل صاحب بھی اپنا استدلال فرمائیں گے ان کو کہا گیا ہے کہ آپ کتاب کی شکل میں آپ کی معروضات اور جو دستاویزات دینا چاہتے ہیں وہ شامل کر دیں گے اور ہماری جانب سے پھر جواب ہے آن غزل کے طور پر ہم بھی عرض کریں گے جو ہوگا خوشت صاحب کل بیجی آئیس پی آر میں جو پیس کاملس کی ہے ایک 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 کرتے آپ کیا کہیں گے گروسہ جو خود ہے تو صاحبی کے عامل ہوئے پہنچ کے اندر اور سینئر افسران کے اقلاف کروائی جی گئی ہے آپ اس کروائی کو کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ڈی جی آئیس پی آر ہو یا کوئی حکومتی نمائندہ ہو جب ایک معاملہ عدالت میں چل رہا ہو تو ہمارے آداب اسی چیز کے متقاضی ہیں کہ ہم اس پر جو ہے حکومت یا آئیس پی آر کی طرف سے یہ احتراز کرنا چاہیے تھا اس لئے عدالت میں ان چیز سے ماورا ہو کر آپ نے دیکھ لیا کوئی ذکر نہیں ہوا آئیس پی آر کی یہاں بحث کا نہ ہم نے کوئی شکایت کی نہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جس طرح وہ سیاست دان کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بیان تھا تو اسی طرح ان کی پریس کانفرنس بھی ان کو اپنی فورسز کو یقیناً ایک جو ہے مریل ہائی کرنے کے لئے ان کا تھا ہم اس چیز کا عدالت کے آئین اور قانونی بحث و تمہیز پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے انشاءاللہ آئین اور قانون کے مطابق عدالت اس کو جاری اثاری رکھے گی اور فیصلہ ہوگا حساس صاحب آپ نے 99.9% کنفیشنل سٹیٹمنٹس کی بات کی ہے اچھا اسی زمن میں ہمیں illegal abduction اور family members کو hostage بنانے کی بھی رپورٹس آ رہی ہیں اور یہ بھی آ رہا ہے کہ جو لوگوں کے بزنسز ہیں ان پر بھی crack ڈاؤن ہو رہا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو military courts کی legitimateی ہے وہ questionable ہوگی یا صرف questionable ہوگی یا بالکل کوئی legitimateی نہیں ہوگی دیکھیں جہاں تک تو civilians کا تعلق ہے civilians کے معاملات میں military court یا military personnel کا آئینی طور پر کوئی دخل عمل نہیں ہے نہیں آئین کے تحت اور قانون کے تحت جو ہے اس لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ بالکل معورہ آئین ہے اور وہ غلط ہے اگر civilians کر رہے ہیں اس کو تو ہم اس کی بھی مضمت کرتے ہیں اگر حکومت کر رہی ہے یا کوئی یا پولیس کر رہی ہے یا ف آئی اے کر رہی ہے یا کوئی اور ادارہ ناب کر رہا ہے تو یقیناً حراسہ کرنے کی اور اس قسم کے غیر قانونی غیر آئینی ارتقاب کا کوئی گنجائش نہیں ہے کسی کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا کسی کو اغوا کرنا کسی کو حراسہ کرنا بلیک میل کرنا بھتا لینا اس کی کوئی قانون میں آئین میں گنجائش نہیں ہے آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کی نالش کریں گے وہ سیاسی بیان تھا یہ اصلی بیان ہے جو حدالہ ناب کرنا